سلطان العوضیہ بھلی قبریہ قطاع رسول اللہ سیدنا سرکار اغیب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پیر و مرشد مرشد الاسانی صاحب فضوی زیود یدانی مجموع البحرین جامعہ طریقہ سید المشائق سیدنا سرکار خاجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال کی تاریخ اور ان کا مزار کہاں ہے مکہ شریف میں ان کا مزار مکہ شریف میں ہے اور اس ہو رہا ہے عجل علی شریف مزار ہے مکہ شریف میں اور اس ہو رہا ہے عجل علی شریف میں تو گویا سرکار عثمان حارونی اور روحانی فیدان ہے کہ تم کو ہندوستان تک اٹھ ہندوستان سے مکہ آ کر میرا عوض کرنا بڑا مشکل ہے میرا فائد عجل علی شریف سے بڑھ رہا ہے وہاں پھوجاؤں میرے عوض کے فیدان دے جائے گا اور یہ چرکھاری کے مسلمانوں بہت کولی خویل سیدی ہے کتنے ہو گئے ہندوستان ہو گئے یہ فارجہ ہوتے ہو رہے یاد ہے کسی کسی کتنے سال ہو گئے ہاں تقریباً بیس سال ہو رہے ہیں سولہ سمدرہ ساتھ جو میں پڑھا رہا ہوں بھوہن شریف نے اور بھوہن شریف جامعہ سمجیہ نہیں آیا سے تب سے یہ فاتح ہویا الحمدلہ تقریباً بیس سال سے چرکھاری میں غیر نواد یہ مرشد اگرامی کی فاتحہ ہو دیکھو ہر مریف کا اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے اور وہ غیر نواد جن کو سب کچھ اپنے شیخ ملا ان کو اپنے شیخ سے کتنی محبت ہوگی اور جو لوگ غیر نواد کے مرشد کی فاتحہ میں آئیں گے فاتحہ کریں گے غیر نواد پروک مرتنے ان سے کتنی خوش ہوگی کی میرے شیخ کی فاتحہ کریں گے تو آج یہ وقت بری برکبوں کی حامل ہے ہم کچھ دیر عقائد و عمال کی کوئی باتیں کریں گے پھر آپ کو سوال و جواب کی اجازت بھی ہوگی پھر زہر کی نماز ہوگی زہر کی نماز کے بعد یہ ہم پر بیت پر مقصر دورخانی ہو کر پھر ایک دو منعات مقصر کر کچھ دیر انشاءاللہ پھر تکیر اور ملاشتری ہوگی پھر صلاة و سلام ہوگا اور انواد کے مرشد اگرانے کی فاتحہ اور انشاءاللہ سب کے لئے اللہ کی بارکبہ میں دعایا ہوگی آئیے بلے حدو احترام کے ساتھ ساری کائنات کی مالک و مختار حبیبِ پروتگار قاسم الخیلات والبرکات حل المشکلات صاحب الشفاعات ہم مجرموں پر کرم فرمانے والے ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے اپنوں کے کام آنے والے اور غیروں کے کام آنے والے دوستوں کے کام آنے والے اور دشمنوں کی کام آنے والے ہم مجرموں کی شفاعت فرمانے والے جامعے گوثر اپنی امت کو پھلا کر پیاد بچانے والے ہم علیوں کی قیامت کے میدان دے شفاعت فرمانے والے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکہ شریف میں دیود پاک ہاتھ نرانہ پیش کریں اور بلند آباد سے سب لوگ پڑھیں ہمارے عزیز گرامی حرط علام مولانا مصدی آفتاب عالم صاحب اللہ چشتی استار جامعہ سمدیہ بھگو شریف ابھی نقابت و نظامت فرما رہے تھے اور میری عزیز گرامی حرط علام مولانا سلطان احمد صاحب چشتی یہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے محضر و مقرم میرے پیپنا مخصص و کرم فرما سید قیرس صاحب حاشمی مخبوی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے کبھنے حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے حافظ صاحب چشتی تشریف لائے ان کی بھی نات آپ نے سنی اور یہ اللہ تعالیٰ دعا کر دی کہ اللہ ان بچوں کو بھی عالم باعمال بنا دے تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی دینی رسول اللہ کا کام ویسے ہی جاری رہے جس طرح ان سے جو کچھ ہو رہا ہے بلکہ اس سے بہتر بھی اللہ اور کام کی تفیقہ بھی تو ان سب کو معلوم ہے کہ رمضان کے پہلے ہی سبیت ابھی اچھی نہیں اور ان میں سے میرے بہت سے چاہنے جوالوں تم اس سے آج بھی چھیک سی بھولتے بھولتے نہیں بھولا تو تھوڑی ہمائستہ حصہ آپ سے بات نہیں کرتے ہیں ایک اور دھوڑی پاک اندرانہ پیش کیجئے مہدرانہ پیش کیجئے اور ہماری عملی زندگی بھی رسول اللہ کی دین اور ان کی شریعت کی مطابق محول بہت بگڑ گیا ہے آپ یقین کیجئے حصہ آپ آج کا مرید پبلک چاہتے ہیں ایسا پیر ملے جو ایک رو ٹائم کی نماز پڑھنے کی نہیں نہ کہے اور جو پر یہ پیغام جب مرید ہو گیا تو جنت میں چلے گئے آج لوگ ایسا پیر چاہتے ہیں جو نہ جاتے نہ نماز کیلئے کہے نہ روزے کیلئے کہے نہ شریعت کیلئے کہے بساؤ اور تم مرید ہو جاؤ اور جاؤ گئے تم سٹی پیر مل گیا جنت میں میرے بھائی یہ بھی گمرہی ہیں گمرہی کہ ایک کلیس آب اجرے پر آئے تو وہاں میرا پیانا جانا ہوتا ہے میرے بہت چاہنے والے ہیں اور میرے جو چاہنے والے وہ میری مزاہ سے واقع ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک دینی مزاہ دیا اس سے ہمیں کوئی کام پسٹ نہیں تو انہوں نے آ کر وہاں فرمایا کہ بھر مجھ سے مرید ہو جاؤ پانچھوٹ چھوٹ کی نماز تم سے مار اب اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا بھائیہ یہ بہت بیسی آتی ہے کبھی داریگ نہیں کہتے ہیں کبھی نماز کسی دارتے ہیں کبھی چلائی لگا دیتے ہیں کہ صاحب دیوہنگیس نہ ملو جلو کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا پیر کہاں ملے گا مرید ہو جائے جنگیس میں چلے گا تو میرے بھائی میری زندگی کا مقصد پیری مریدی نہیں ہے میں اللہ کی نبی کی دین کی خدمت کرنا وہ لوگ جو مجھ سے باوستہ ہیں آپ یہ دین کیجئے میں اس خیال سے میں ان کو باوستہ کیا ہے اور جو آتے اس خیال سے ان کو تاخلط ستنا کر دیتا ہوں کہ مجھ سے تعلق رہے گا تو کم سے کم یہ رسول اللہ کی دین پر قائم رہے گا لیکن حق بات یہی ہے کہ مومن کا عقیدہ اور مومن کا عمل دونوں سے ہی سکتے ہیں میں اپنے احباق کوئی اویشہ طاعت میں تھا اللہ کی نبی کی دین جواب اللہ کی نبی کی دین یہی سب کچھ ہے رسول اللہ کی شریعت یہی سب کچھ ہے اپنے بغیر کچھ نہیں آئیے ایک بار اور دونے پانک مردانہ پیش کیجئے یا رسول اللہ ہمارے قرآن کریم کے آیت پتا ہوں جو میں نے تلابت کی ہے اس وقت ترجمہ کرتا ہوں ایک بار اور پڑھئے دونوں سے ہی یہ جو میں نے ابھی صورت تلابت کی ہے اس کی آئیے شعری نظور میں آپ کو بتاؤں کفارِ مکہ نے اللہ کی نبی سے سوال کیا آپ جس خدا پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں جس خدا کی وحدانیت کا پیلان فرما رہے ہیں وہ خدا اس خدا کا باپ باپ ہے اس کی اولاد کہاں ہیں وہ کائے کا ہے لوہے کا ہے کنگل کا ہے گستر کا ہے لپلی کا ہے گوست کا ہے ہٹلی کا ہے کائے کا ہے جب کفارِ مکہ نے اللہ کی نبی سے یہ سوال کیا تو صورت قلب اللہ شعیف راتی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ صورت بڑی برگتوں پر ہی صورت ہے زیادہ حدیشیف کے بہت سے روگام ہو چکے ہیں وہاں یہ حدیر قضا چکے ہیں مجھر قبا شعیف میں ایک امام صاحب تھا جو ہر نماز میں الحمد کے بعد پہلے قلب اللہ پڑھتے تھے اس کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھتے تھے تو کچھ صاحبہ ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا قلب اللہ کو کافی نہیں جانتی ہے تو قلب اللہ ہی پڑھئے یا کوئی دوسر پڑھئے دوسر پڑھ لیے ہر نماز میں آپ الحمد پہلے قلب اللہ پڑھتے ہیں پھر دوسری صورت پڑھتے ہیں ایسا کیوں پڑھتے ہیں تو آپ نے کہا دیکھو ہم ایسے ہی کریں گے اگر آپ کو میری پیچھے نماز پڑھنا تو وہ ہو برنہ کوئی دوسر امام پڑھنا لیکن بڑے متقی پر ایزگار تھے پاکستان جنگار نہیں تھا امام تو ہم انہوں بنا یہ بڑے متقی ہیں ایک دن اللہ کے نبی قواشی تشیف تھا ہے تو صحابہ نے شکر کہ یا رسول اللہ یہ امام ہے ہمارے یہ پاچھو دائم ہر نماز میں الحمد بات پڑھے قلب اللہ پڑھتے ہیں آؤ اس کے بات پڑھے اللہ کے ربینوں کو ملایا فرمایا ہر نماز میں قلب اللہ پہلے کے پڑھتے ہو آج کیا یا رسول اللہ مجھے اس سورے سے محبت ہے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورے سے محبت ہے تو میرے آقان سمایا حب بھقائی یا حد خرق الجنہ قلب اللہ کی محبت تجھے جنگل پہ پہنچا دے گا یہ اتنی بابر کا ضرورت ہے تو جب یہ سوال کیا تو کیا ہوا پھر یہ قرآن کی صورت نازیل ہوئی اور اللہ تبارہ اور تعالی نے فرمایا قل ہو اللہ اے محبوب آپ پھر دیئے وہ اللہ ہے وہ ایک ہے لیکن اندازہ بیان دیکھئے بیان اللہ کی صفات کا ہے بیان اللہ کی ذات کا ہے بیان اللہ کی وحدانیت کا ہے اس کی صفات کا ہے لیکن انشاد ہو رہا ہے قل اے محبوب آپ کہیے یعنی بات تو ہماری ہے ذات ہماری ہے ہماری بیانیت کا بیان ہے ہماری یکتائی کا بیان ہے لیکن اے میرے پیارے محبوب بات تو ہماری ہے لیکن زبان تو نہیں اور اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نعمت نبی کے وسیلے کے بغیر بندوں کو مل نہیں سکتی اے محبوب آپ کہیے ہو اللہ ہو اللہ ہے اللہ ایک ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی وحدانیت میں اس کی باتشاہت میں اس کے ناموں میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے وہ وحدہ اللہ شریک ہے میں نے حدیث پاک پر رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کی جاتی ہے اور اللہ کی صفات کا بیان ہوتا ہے اور جب پردگار عالم کی اس صفت کو یعنی وحدہ اللہ شریک ہونے کو بیان کیا جاتا ہے اور بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے تو اللہ تعالی کی ذات اس بندے سے بڑی خوش ہو یعنی اللہ تمہارے کا امنی اس صفت کا بیان یعنی جب بندہ خدا کو وحدہ اللہ شریک کہے اور وحدہ اللہ شریک انہیں کو بیان کرے اللہ کو یہ بہت پسند اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ایک مقام پر قرآن نے یوں فرمایا لئی سا کمسل ہی شیئر اللہ کی طرح کوئی شیئر اللہ ہو سمت اللہ بھی نیاز ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اونتا ہے نہ پھونتا ہے نہ بیطن برحمائدہ لیتا ہے آرام کرتا ہے زمین کا آسمان کا نماز کا روزے کا کسی کے مہتاجی نہیں ہے اگر ہم ساری کائنات کوبس چوبی پھنٹے سیدے میں بلی رہے تو اللہ کی ذات پاپنا ذاتی کوئی پیدا نہیں ہے اور ساری مخلوق خدا کو یاد کرنا بھول جائے تو اللہ کا کوئی نوستان نہیں ہے ہم نماز پڑتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے نماز چھوڑتے ہیں تو اپنے نوستان کے لیے اللہ مہتاج نہیں ہے نہ روزوں کا نہ نماز نہ حد نہ زکاة اللہ کسی کے مہتاج نہیں ہے نہ اس کے کوئی اولاد اور نہ بر کسی کے اولاد دیکھئے جو پہلے کہا اللہ کے نیازیں مہتاج نہیں ہیں یہ آگے آنے والا جملہ ہی اس کی دلیل ہے کیسے دلیل ہیں فرمایا وہ کسی کا باپ نہیں اور وہ کسی کا بیٹا نہیں دیکھیں باپ کیوں نہیں صحیح اللہ کسی کے مہتاج نہیں اور باپ باپ بننے میں اولاد کا مہتاج ہوتا ہے باپ بننے میں اولاد کا مہتاج ہوتا ہے جب تک اولاد نہ ہو تو وہ باپ نہیں کہلاتے ہوتا ہے ہے نا میں بس نہیں سنا باپ باپ کہلانے میں باپ بننے میں اولاد کا مہتاج ہے جس کے کوئی اولاد ناظر کوئی باپ نہیں کہے گا تو باپ باپ بننے میں اولاد کا مہتاج ہے اللہ کسی کے مہتاج نہیں اس لئے کہا اللہ کسی کے باپ اور وہ کسی کے اولاد نہیں کیوں اس لئے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی مہتاج ہوتا ہے اولاد پیدا ہونے میں وجود میں آنے میں اپنی ماں باپ کی مہتاج ہوتی ہے اور اللہ کسی کا مہتاج نہیں ہے اس لئے اللہ کسی کے باپ بھی نہیں ہے اور اللہ کسی کے اولاد بھی نہیں ہے اور کسی کا باپ بھی نہیں ہے اور سنیے اور ایک دو باتیں آپ سے کپ پڑھے لکھ لو پیسے اولاد نہیں اللہ کی کیوں اللہ کی کوئی اولاد نہیں وہ کسی کے اولاد نہیں کیوں اولاد نہیں اللہ کی اس لیے جو اولاد ہوتی ہے وہ بات پر شریف ہوتی انسان کے اولاد انسان ہوتی ہے نا جانور کی اولاد جانور ہوگو اگر ہم انسان ہمارا بیٹا ہوگا دو ہماری انسانیت میں شریک ہوگا اگر ہم انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہے نا اور اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اولاد باپ کی شریک ہوتی ہے ایسا یہ اللہ کی باپی نہیں اللہ کیسے کے اولاد یہ میں اپنے خدا کی بدھوستہ نہ کر رہا ہوں یہ بھی ابادت بات ہے لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو افرون احد اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہم فلا نہیں اللہ کا کوئی مسلم نہیں اللہ کی کوئی ترابر نہیں اللہ کی برابر کیا ہوگا اللہ نے میرے نبی کو ایسا بنا دیا کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہوگا ہے نا اللہ کی بہت بری بات ہے وہ اللہ ہے اللہ دیکھو نبی ہو رسول اللہ بہت بلند ہو جائے لیکن اتری بات ماننا پڑے گی خدا خدا ہے بندہ بندہ ہے نا خدا خدا ہے بندہ بندہ ہے عابد عابد ہے معبود معبود ہے مالک مالک ہے اور مملوک مملوک ہے وہ ہمارا خدا ہے تمام انبیاء تمام مرسلین ہم سب تب اس کی بندے ہیں یارہ کوئی بھی خدا کی طرح نہیں ہو سکتا خدا کے قبل نہیں ہو سکتا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو برابر مانے ام کے درمانے وہ کافر ہو جائے خدا بھولتا نہیں ہے سمجھا خدا ظلم نہیں کرتا خدا نائنسا بھی نہیں کرتا کبھی لوگ ایسے بول دیتے ہیں کیا بتائیں کسی کا شور مر گیا چلا رہی کیا اللہ کو ہماری شور مارنا کبھی چاہل جبن ماحول میں رہنے والے ایسا بھی بولی لگتے ہیں پیتا مر گیا کیا اللہ کو ہماری لگا مارنا تھا کیا اے میری پیاری بھائی تمہارا باپ تمہارا بیتا وہ بات میں ہے اللہ کا بندہ وہ پہلے ہے اور جب اللہ کا بندہ وہ پہلے ہے تو اللہ کو اختیار ہے جب تک جاہے یہاں رکھے جب جاہے وہاں بھلا لے خدا کے کسی کام پر بندے کو اطلاز کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کبھی لوگ بھولے اور اللہ دمین کو زمان سے پاکھے اللہ اوپر نیچے سے پاکھے جب اوپر نیچے ہی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا اے نا اوپر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نیچے کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو پہلے اوپر بھی نہیں تھا نیچہ بھی نہیں تھا زمان بھی نہیں تھا زمین نہیں بھی اور اللہ تھا اب یہ کہاں کہیں اللہ اوپر ہے جب اوپر نہیں تھا تب بھی اللہ تھا تو تب اللہ کہا تھا میں ملوی آگئی ہوں میں دس کام پڑھنے پہنے والا دنیا کاٹی ہوں لوگ مجھے کبھی فاتھ بھی دنیاوی تیشتہ میں بلاوجہ فاتھ دیتے ہیں میں دنیاوی تیشتہ میں بلاوجہ فاتھ دیتے ہیں سمجھ گیا تو اوپر نیچی صلی اللہ فاتھ اس لیے کبھی بھی لوگ بول دیتے ہیں کوئی بات ہوئی اوپر چاہے گا تو کام ہو جائے گا یہ جملہ بولنا حرام ہے یہ جملہ بولنا کیا ہے حرام ہے اللہ اوپر نیچی سے پاک ہے اللہ کا احتیار اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے اور وہ لا مقام ہے وہ لا مقام ہے بھئی دمین بھی نہیں تھی آدمان بھی نہیں تھا عج بھی نہیں تھا فرش بھی نہیں تھا پانی بھی نہیں تھا ہوایں بھی نہیں تھی کوئی بھی نہیں تھا جب بھی اللہ تھا وہ واجب الوجود ہے مسبوع غیر مضبوع بالعدم ہے واجب الوجود کا ملوی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کی کوئی افتدہ ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے ہمارا خودہ ایسا ہے ہمارا خودہ ایسا نہیں ہے اپنے ہاتھ سے برائی کیا رکھ لو کے سامنے کھلے ہو جاؤ سر چھوکا دو نہیں اسلام یہ کہتا ہے اس کو مت پوچھو جس نے تم کو بنایا اس کو پوچھو جس نے تم کو بنایا جس کو تم نے بنایا اسے مت پوچھو جس نے تم کو بنایا اس کو پوچھو جس نے سب کو بنایا اس کو پوچھو نہ لگلی کو نہ پتھک کو نہ صورت کو نہ چاند کو نہ صاف کو نہ دچھے کو نہ پیپل کو نہ نیم کو نہ امرون کو نہ کھڑھا کو کسی کو مت پوچھو ان سب کو جس نے پیدا کیا ہے وہ پیدا کیا ہے اسلام کا یہی پیدا ہے غلطیاں ہو رہی دھوکی ہو رہے ہیں میرے بھائی اور سنو میرے بھائی اگر اللہ کے علاوہ کوئی پجنے کے علاقے پیدا تو پتھر چانس ہوئے لگا پتھر یہ نہیں ہوتے اگر کوئی پجنے کے علاقے ہوتا اگر ہوتا اللہ کے علاوہ تو وہ انسانی ہوتا کیوں؟ اللہ نے جنہی مخلوق پیدا کی ہے ساری مخلوق میں سب سے اوضل ہے تو انسان ہے اور انسان ہو کر پتھر کے سامنے جھک جائے پانی کے سامنے جھک جائے پیر کے سامنے ہو جائے یہ تو بہت بلی بین بے اقلی مالی بات اللہ نے زمین پیدا کی ہمارے لیے آسمان پیدا کیا ہمارے لیے پانی پیدا کیا ہمارے لیے ہوایں پیدا کی ہمارے لیے پیر پیدا کیا ہمارے لیے دمیان ہم سب سے افضل ہیں اسے قرآن نے یوں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا لِكِ انْسَانَ فِي اَحْسَرِ تَقْوِیمِ بہرحال یہ خدا کی ہماری شان ہے یادہ ہماری گزارش ہے کہ اپنے خدا پر آجتہ امار رکھیں کہ وہ واحد روح لا شریق ہے ذرے ذرے چپے چپے کا حال وہ مالک ہے اس کے علاوہ کوئی جنی کے لائق نہیں ہے سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے رکھوں کرنے کے لائق نہیں ہے اور رکھ کے ساتھ اس کے تمام نبیوں پر وصولوں پر ایمان لانا فرد ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا فرد ہے قیامت کے مرنے پر ایمان لانا فرد ہے قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان لانا فرد ہے تمام کتابوں پر ایمان لانا فرد ہے دیر کی تمام ضروریات پر ایمان لانا فرد ہے اور ہر نبی کا مرہ اترام ہے ہر نبی کی تعدیم فرد ہے اور کجیبی نبی کے بارگام بیعتی کرنے والا کافر ہے اور تمام نبیوں کے نبی تمام رسولوں کے رسول جرابِ محمد الرسول اللہ وہ تو نبیوں کے نبی ہیں وہ ایمان نہیں بلکہ جانے ایمان ہے اعلیٰ حضرت اللہ رحمت و رضوان پر ایک شیخ میں چار بسر آپ کو سناؤں اللہ کی سرطہ بھا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ بڑے عدد کے ساتھ دو دے پاکنگ رانا پیش کیے آئیہ پیدر وضع نمات کی باتیں کریں اجازت ہے مہدر مدرہ ایمان کی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو عبادتی ہم پر فرض ہے ان عبادتوں میں سب سے اہم فرض کیا ہے نماز ایک مدارش شیخوں سے سنیں کہ نہ سب لے کہ مریض ہو گئے کسی تو نماز ماں پھو گئی اور ہم تلے کے جنرل کے نماز میں ضرورت نہیں ہیں یہ شیطانی خیال جائے پھر مریض ہو گیا ہے تو اسے اور بھی زیادہ پامن ہونا چاہیے وہ مریض ہی کہتا ہے جو نبی کے دین پر عمل نہ کرے اور وہ مریض ہی کہتا ہے جو مریض دین کو شریف کے باتیں نہ بتا تو دین کے لئے مداری ہے مریض دین کو اللہ کے نبی کے دین بتانا تنبی کرنا پابن پرانا دھاٹ کر چلا کر نواز ہو کر دین کی طرف رحمت اللہ سمجھ گیا نماز عام الفرائت ہے اور نماز کی تحارت شرط لازم ہے شرط ہے یہ تحارت و پاکیزی بغیر نماز نہیں ہو سکتی وضو شرط ہے غسل بھی شرط ہے اور کبروں کا پاک ہونا دی شرط ہے یعنی ہمارا جسم بھی پاک ہو ہمارا کبڑا بھی پاک ہو جہاں ہم کھڑے ہیں مقامِ قدم مقامِ سجدہ بھی پاک ہو یہ کیا ہے؟ نماز میں شرائط نہیں دے لیکن آپ یقین فرمالیں آج 75 فیصدر مسلمان یا 75 سے زیادہ فیصدر مسلمان ہو ہے جس کو وضو بنانا نہیں آتا جن کو وضو کی خبر نہیں ہے اور ایسے ایسے لوگ جو بلاہ پہلے لکھے معلوم تھے نماز میں قام سے کہ تقریباً پندرہ سورہ سال پہلے جامعہ سمدھیا بھابون شریف میں ایک تعلیمی تربیتی کیمپ لگا سب سے پڑھلا گئے تھے اور وہ تین وزا کے میں تھا میرے آقا نماز سرکار اور وہ مشایف اور یہ اللہ تعالیٰ نہ ہو حیات زہری بھی تھے حضرت اس کی سرکرسی فرما رہے تھے اور باہر کے لوگوں کے لئے سارے انتظامات ایک بڑے پوڑے بھی تھے ستر اسی سال کی جب ان کو وضو وغیرہ ایک طریقہ سکھایا گیا تو کہنے لگے کہ میں پوری زندگی وضو کرتا رہاں لیکن سب اسی سا گابول ہونے جارہاں آج ہمارا وضو صحیح ہوگا ہے سرے میرے آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ ہماری قوم کو وضو نہیں آتی ہماری قوم کو نماز نہیں آتی ہماری قوم کو قبلے پاک کرنا نہیں آتی لہذا ہماری بہت آبا وہ بیٹھے ہیں جو قائم کونی شرکت کر چکے ہیں اور کچھ وہ بھی اس میں شوری کھوں گے جو نے وضو وغیرہ نماز وغیرہ جو تعلیمی کیم پر لگتے ہیں انہیں شکر نہ کی ہوگی تو میں چاہتا ہوں آج میں اس پروگرام میں وضو کا طریقہ پجا پیان کروں تاکہ جن کا وضو کا وضو صحیح ہے ان کا تعدہ ہو جائے وہ تعدہ ہماری باتوں کو سن لیں اور جن کا صحیح نہیں ہے ان کا وضو باقیل اثرینو صحیح ہو جائے پر یہ دروشی سرکر ان لوگوں بھی سنائیں بھائی وضو میں چار فردہ ہیں کیا فردہ ہیں اے بھائی بہت نہیں جائے میں یہ تبیت کسی نہیں ہے تھوڑا دن لگا رہا جائے گا کیا فردہ ہیں اور ان چار فردوں کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے یا ایوہا اللہزین آمنو اذا قمتم الی صلاح فصلو حجوہکم و ایدیہکم الی مرافق غم سحر برگوسکم و ارجو لکم الی کعبین اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کے دھولو اور دونوں ہاتھ پونی سبیر دھوڑا لو اپنے سر کا مسا کرو اور دونوں پیٹھمو سبیر دھولو یہ چار فرائض قرآن کریم نے بھیان کیے ہیں یہ چار چیزیں حضور میں فرد ہیں سمالی آپ نے کیا فرد ہے نمبر ایک چیزہ دھوڑا نمبر دو دونوں ہاتھ پونی سبیر دھوڑا نمبر تین سر کے چوتھائی حصے کا مسا کرنا یہ فرد ہے اور پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے تین ہو گئے اور دونوں پیٹھمو سبیر دھوڑا ایک بار دھوڑا یہ فرد ہے تین بار دھوڑا یہ میرے آنپا کی سمیلت ہے سمجھ لیے آپ انہیں یہ چار چیزیں وضو میں کیا ہے اب آپ بتائیں وضو میں کیا پھر رہے ہیں آلے والو پھر بولیے چار ہے نا یاد ہوگئے آپ کو نمبر ایک سر دھوڑا آئے چھار چیزیں دھوڑا کہے مذہبہ ایک بار دھوڑا اور تین بار دھوڑا سنت ہے یاد فرد نمبر ایک کیا ہے ایک بار چہرہ دھوڑا فرد ہے اور تین بار یاد ہوگیا فرد نمبر دو دونوں ہاتھ یہاں تک دھوڑا آئے کونے سمیت دھوڑا ہے یہ فرد ہے اور تین بار دھوڑا اللہ کے نمبر نے فرمایا ہے کہ بلو میں جتنے آدھا دھوڑ جاتے ہیں ایک صحابی نے سرکار سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ قیامت کا اتنا بڑا مجموع ہوگا تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی اور آپ کی بھی امت ہوگی میرے آقا اتنے بڑے بڑے میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے تو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ بتاؤ اگر کالے گھوڑوں کی ریور میں سفید چمکدار نشان والے گھولے گی جائیں تو مالک ان نشانوں کے ذریعے پہچان لے گا یا نہیں تھا میرے آقا صور پہچان لے گا میرے نبی نے فرمایا ہے میری امت کا یہی حال ہوگا جب میری امت قیامت کے میدان میں آئے گی تو وضو میں جتنا حصہ دھوتی ہے اتنا حصہ چانتی طرح چمک رہا ہوگا اور اس چمکدار نشانوں کے ذریعے بھرے مجمع میں میری امت کو پہچان لیا جائے لیکن میرے بھائی وضو کدنی قیمتی چید ہے تو میرے سرکار کے مقدس صاحبی ہیں حرف ابو فریرہ روی اللہ حضران ہوئی جب نبی کی یہ حدیث سنی وہ سب یہاں تک دھوتے تھے وہ یہاں تک دھونے لگے تو لوگوں نے کہا حضر آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں تک دھونے کہوں میں آپ یہاں تک دھوتے ہیں فرمائے میں یہاں تک دیل ہوتا ہوں کہ قیامت دن سب کا اتنا جم گئے گا ہمارا اتنا جم گئے گا تو اے میرے پیارے محترم دعا خور کیے اللہ کے نبی کے صحابہ کی دلوں میں یہ اللہ کے نبی کی رشادات پر عمل کرنے کا جذبہ گئی تھا تھا تو فرض نمبر دو ٹابنیات میں لیا کیا ہے دونوں پہر دونوں آج کوہنی سمیت کہے بار ہونا ایک بار ہونا فرد تین بار ہونا اتنے لوگوں میں سب کو یہ معلوم ہوئے ہیں کہ ایک بار فرض ہے تین بار سنت ہے ہو سکتا ہے اسی مسئلے سے مجھے گناہگات کی قیامت کے میدان میں مفرد فجر یہ ہمارے باق برگت راک کے بفاظ اکرام یہ سب ہی راک تشریف لائے ہیں اللہ انسکتو اب فرض نمبر تین کیا ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسا کرنا کیا ہے فرض ہے اور پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے یاد ہوگیا فرض نمبر تین کیا ہے بولو نا میرے بھائی سر کے مسا کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے یاد رکھنا دیکھو اب فرض نمبر چار کیا ہے دونوں پیر تخموں سمیت ایک بار دھونا یہ فرض ہے اور تین بار دھونا یہ کیا ہے سنت ہے اللہ مجھے جزا دے گا ہم خدا کی بارگاہ میں ارکر سبیار پر عالمین تو نے مجھے جو علم دیا تھا میں نے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانے کی تیرے کوشی آپ کیا فرض ہو گئے نمبر ایک چیرے رکھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کو انی سمیت ایک بار بنا تین بار ہونا نمبر تین چوہ دھائی سر کے مسا کرنا یہ کیا ہے فرض ہے بچے بھی آتھ پہ لکھنے لیا آپ پورے سر کے مسا کرنا اور فرض رمبر چار کیا ایک بھٹنوں تک پہ دھونا آئے تکنوں تک جیسے آپ نے صحیح آ دیا ہے میں نے غلط بول دیا میں نے پکڑ دیا ماشاءاللہ تو کہاں تک دھونا فرض ہے تکنوں سمیت ایک بار دھونا کیا ہے اور تین بار دھونا آرے بھائی ہم اس پاتحہ کے انتظام کرنے والوں سے کہیں گے آئندہ سے ماں بہنوں کے لئے پردے کے ساتھ کوئی انتظام کیا کریں اور وہاں ہم ایک لگوایا کریں تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی رسول اللہ کی شہیر کے مسئلوں کو سمسکیں ہے نا آئندہ اس کا خیال کرنے کی کچھ ہی ترے گا ضرور شیف بھائیں یہ فراظ روشی پرین میرے وزون یہ فرائی نایت پرین اب وزون آپ کی طرح کریں گے سب لوگ وہ اسے سمجھیں یہ ہمارے حفاظ اکرام کا قافلہ ہے یہ سب جانتے ہیں یہ بھی سنیں گے وہ اسے یہ اپنے اپنے مختلفیوں کو سمجھائیں گے یہ بیٹھیں یہ یہ میرا بچہ عبادل حسن صلی اللہ ان سے میں کہتا ہوں ہم مسئلے بیان کیا کریں چیزیں سنا کرو تاکہ میرے مرنے کے بعد چیزیں تم لوگ بیان کرتے ہیں وہ سب لوگ اور سے کنے ہیں جواب ہوں بنانے کے ارادہ کنے ہیں اللہ توسیح دیتو بسم اللہ شریف میرے پیاری نبی نے فرمایا جو بغیر بسم اللہ کی بضو کرتا ہے اس کا اتنا حصہ پاک ہوتا ہے جتنا دھوٹا ہے اور جو بسم اللہ شریف پر کے بضو کرتا ہے اللہ اس کے سارے جسم کو پاک پرانا دیتا ہے اور جب بندہ بسم اللہ شریف پر کے بضو کرتا ہے تو جب تک بضو میں رہتا ہے ہر لمحہ فرستہ مکمل اس کی نیکیاں ہمیں عمال میں دیکھتے رہتے ہیں سرے بہت بری فضیلت جب بسم اللہ شریف پر کے بضو بناتا ہے جب تک بضو سے فارغ نہیں ہوتا ہے فرستہ مکمل اس کی نیکیاں مستقل طور پر فراغل کے باقے لکھتا رہا ہے آپ بسم اللہ شریف پر لیں اللہ تعفیق دے تو مسواق بھی کر لیں مسواق یہ بضو کی سنت ہے میرے آقا نے فرمایا السواق مطحرت للفم ومرضات للضب مسواق یہ مو کو باق کرتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے اور مسواق کر کے جنمات توہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سکر گناہ سواب زیادہ عطا فرداتا ہے اور میں نے پہا یہ ہے کہ جو مسواق بھی پاوندی کرتا رہے گا انشاءاللہ مرد دن تک وہ زنہ جیسے بدترین کناہ میں مختلہ ہے یادہ میری کو دارش ہے ان حبادِ قرام کی قافلتے بھی اور آپ ساتھ سے اللہ تعفیق دے تم مسواق کی آپ لوگ پاوندی شروع ہیں مشورہ ہے میرا آپ میرے بھائی ہیں دینی مشورہ ہے ان سبھی حضرات کی خدمت اور آپ سے بھی اللہ تعفیق دے تم مسواق کی آج سے انشاءاللہ کہہ دیئے انشاءاللہ ہے نا لیکن مسواق کی پاوندی کب ہوگی جب وضو کی پاوندی ہوگی اور وضو کی پاوندی کب ہوگی جب نماز کی پاوندی ہوگی وضو کی پاوندی نہیں ہوگی ان نماز کی پاوندی نہیں ہوگی تو وضو کیوں بنائے گا آپ ان بزرگوں مولیاء کرام میں پاپ ہے ہی نہیں یہ چوبیس گھنٹے آپ سب کے سب با وضو رہے تو وضو وہی کرے گا جو نماغ پڑے گا اور جو وضو کرے گا وہی مضوات کرے گا اتنی کہ امام آدم کے نظر کی مضوات یہ نماغ کی سنت نہیں ہے بلکہ مضوات یہ وضو کی سنت تو انشاءاللہ یہ تب لوگ انشاءاللہ آپ بھئی ہاں سے لوٹیں گے اور انشاءاللہ مضوات کی سنت پر نماغ کرنا انشاءاللہ شوک کریں گے آپ بھی شوک کر دیں دیکھئے آپ اس سے انداز لگائیں کہ نبی کی آخری بیماری سرکار اپنی دوجہ محترمہ سرکار عائشہ صدیقہ ریاللہ پہلا انہا کی ذانوی عبدت پر اپنا سریع انور رکھی ہوئی آرام فرما رہی تھے اور اس عالم میں مصوات خرطہ عائشہ صدیقہ ریاللہ پہلا انہا نے اپنے موں سے چبائیں کیونکہ سرکار پہلیت تھی اور چبا کر نرم کر کے سرکار بارگاہ میں پیش کی آخری مرد میں عوافع سے پہلے رسول اللہ نے بہت عالم میں بھی مصوات خرطہ کی تو میرا امامہ مشورہ ہے اللہ کی نبی کی بہت پسندیدہ سنت ہے مصوات کیا کرو بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ پہلے مصوات کیے اور مصوات کرنے کے بعد اب آپ بسم اللہ علیہ اور بطو شروع کی کچھ برن جگہ پر بزر بنانا سنت ہے تاکہ آپ پر چھیچے نہ آنے پائیں اور بضو میں پہلے آپ کا کیجئے کہ پہلے دونوں ہاتھ یہ کٹوں تک تھوئیے سردین کے موسم ہو تو کھائیوں میں خیلات کا خوافکار لکھئے اور دونوں ہاتھ کٹوں تک تین بار تھونے کے بعد اب تین بار غرغرے کے انداز میں کلی کیلئے لیکن اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کریں اور روزہ ہو تو غرغرہ نہ کریں تین بار کلی کرنے کے بعد میں آپ تین بار کلیوں میں پانی لیں یہ بھی سویں کوئی پانی لیتے ہیں نہیں اگر روزہ نہ ہو تو پھر آپ پانی لیجئے اور کنی لوگ ایسا کرتے ہیں کیا دیکھائے آپ نہیں دیکھائے بھئی ہو سکتا اس علاقے میں نہ لوگ کرتے ہوں لیکن میں نے اپنی علاقے میں ایک دیکھتے ہیں پانی لیا اور ایسی بھی مار بیا یہ سنت منا نہیں ہوگی برکی جو نر محدی ہے پانسے کی وہاں تک پانی پوچھنا چاہیے ہے نا اور اگر نہ پوچھ رہا ہو تو سانس کے پانی چاہا کی ہاں تک پوچھا دی گئے اور نہ ساکھ کرنا ہو تو یہ ہاتھ کی چھونی سے سانس کی تو آپ نے پہلے کٹوں تک تین بار ہاتھ دھوئے پھر تین بار کلی کی پھر تین بار ناک پانی چڑھایا اب ذرا آپ سب لوگ بتائیں کیا فرض ہدا ہوگئے ایک سامنے کی ایک ادا ہوا اور کچھ لوگ کہیں کہ ایک ہوا ادا نہیں ہوا تو آپ لوگ چا کہتے ہیں اے نئے دھوئے کیوں کہ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے ابھی آپ نے کلی کی ناک پانی چڑھایا ہے لیکن یہ سمجھیا کہ بلوں میں کلی کرنا یہ بھی سنت ہے سنتِ موقعہ اور ناک میں پانی چڑھنا یہ بھی سنتِ موقعہ ابھی فرض نہیں پہلے سنت یہ صحیح اشارہ ملا ہے کہ اب فرض بار میں ادا ہوگا سنت پہلے ادا ہو رہی ہے اب فرض بار میں ادا ہوگا یہ صحیح اشارہ ملا ہے کہ پہلے نبی کی بارگاہ تک پہنچو اس کے بعد ہماری بارگاہ میں ہے نا پہلے میرے محبوب کے سنت ادا کرو اس کے بعد میں میرا فرض ادا کرو نبی کے وسیلے کے وغیر کچھ نہیں ملے پا ہے آپ نے یہ کر لیا اب آپ کیا کریں گے اب فرض نمبر ایک ادا ہونے جا رہا ہے چہرہ دھونا تو اس کو آپ بہت غور سے سوئییں بھی لوگ کیا کرتے ہیں یہ میرا دیکھا ہو ابھی نام نہیں لیں گے قریب زمانہ گزرا ابھی ایک صاحب پڑھیں رکھا دیجئے باقاعدہ ہوئے اور وہ یہ کر رہے ہیں ایسا کرتے ہیں کہا لوٹے سے پانی لیا چنون میں چنون پانی لیا یوں اڑھا گا اور ایسے اس سے سب اچھا گا پہلے آپ مسئلہ سنوئے دھونا چہرہ دھونا فرد ہے دھونے کیا مطلب ہے دھونے کا مطلب ہے پانی بہانا تو گویا تین بار پانی بہانا فرد ہے اگر کسی نے چپڑ کر گیلا کر لیا تو فرد ادا نہیں ہوگا بلکہ ہر جگہ سے کم اکم دو دو ہون پانی بہ جائے گا یہ ہے دھونے کے مطلب اب آپ نے چنون میں پانی لیا اور جنو مارا اور پھر اوپر میں چپڑ لیا پانی کی طرف یہ ہے کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہے سمجھے آپ نے آپ نے جب یہاں ڈالا تو یہاں بھائے گیا اور اوپر چپڑ لیا آپ کا فردادہ نہیں اور فردادہ نہیں ہوا آپ کی وہ تو نہیں ہوئی یاد آپ کا کیلئے آپ یوں لکھ بنا کر آپ پانی بھریئے پانی بھرنے کے بعد آپ اوپر سے ڈالی یہاں سے ڈالیئے بالوں کی جڑوں کی اوپر سے اب چھیرے کی مرداد کیا ہے یہ بالوں کی جڑوں سے لے کر تھوڑی کی نیچے تک اور اس کان ایلو سے لے کر اس کان ایلو تک اتنا یہ چھیرے کے حد ہے اس پر پانی وہاں آفرد ہے آپ پانی لیجئے اور کچھ اوپر سے ڈالیئے کچھ جڑوں جڑیں بھی شامل ہو جائیں تاکہ کوئی حصہ بھاقی نہ رہے اور پیٹا ہوا نیچے آجائے تین بار ڈالیئے تاکہ اوپر سے بھی ادا ہو جائے اور سبانت بھی ادا ہو جائے سبان اللہ دیکھئے حلق اللہ مولانا فرح غزین سابقی بھوار تشیلے آئے سبان اللہ آپ تین بار ایسی نہیں کیلئے اور یہ دالی میں کار چیز خیلال کیلئے یہ جڑوں تک پانی بھیہ جائے اور اگر دالی اتنی زیادہ کھنی ہو کہ جالوں تک پانی بہانا دشوار ہے تو پھر اسے چہرے کی حد میں جتنی جالیں دالی ہے اس پر پانی بہانا پھنا اور ایک مثلا سنیے یہ جو نیچے کو بھوٹ ہیں یہ نیچے یہ حصہ کچھ اٹھا ہوا رہتا ہے اور یہ نیچے کے حصہ کچھ دبا رہتا ہے اگر آپ دھیان نہ دیں تو اس کا پانی یوں پہ جائے یہاں تری پہنچ جائے اور پانی بڑھیں گا یہ میرے تجربات ہیں آپ جیتے ہو جا رہا ہے لہذا آپ اس کا اعتمام کریں کہ جب بھرو بنایا تو پانی لے کہ باقی دا یہاں بھی بہا دیں تاکہ چہرے کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں پانی پہنے نہ پہے اب کیا پھر ہدا ہو گئے ایک پھر نمبر دو کیا تھا دونوں ہاتھ کونی سمیت ایک بار دھونا کیا ہے اور تین بار دھونا پیشے والی بتائیں بھائی آپ کو بھی یاد کرنا ایک کلاس چلا سبق ہے میرے بھائی ہے اب آپ کو دونوں ہاتھ دھونا ہے تو دیکھیں پانی بہاں اس پہلے تر کرا لینا تر ہاتھ پھر لینا یہ مستحب تو پہلے تر ہاتھ پھیل لیں تین بار پانی بھالیں تاکہ فرد بھی ادھا ہو جائے اور سنت بھی ادھا ہو جائے آنیا اوپر سے نیچے گبھائیں گے تب بھی فرد ادھا ہو جائے گا سنت بھی تین بار کیا ہو جائے گی لیکن نیچے سے اوپر کو لے جانا بہتی ہوئے یہ افضل ہے مستحب پہلے آپ پانی پر کر لیں پھر تین بار پانی بھائیں تو بعض مقامات پر اس خادم کی لوگوں کو ایسا دیکھا کہ انہوں نے جلوں میں پانی لیا اور ایسے ایسے مار کے بھائیں تین بار اب چاہوہ جب آپ نے پانی اولیوں بھارا تو ادھر تو بھئے گیا اور ادھر نہیں بھائیں حالانکہ یہ پورے ہاتھ پر پانی بھائیں اگر ایک بال کے برابر ایسی جگہ رہے جہاں پانی بھائیں نہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا لہذا آپ کیا کریں کہ اگر آپ لوٹے کی لوٹے سے وضو بنا رہے ہیں تو توٹی سے باقاعدہ پانی تین بار پہا دیں اور اگر پیپ کی توٹی میں وضو بنا رہے ہیں تو پیپ کی توٹی کی نیچے تین بار ہاتھ اس طرح چلا دیں کہ کیا ہے اور اس سے بھی تین بار باقاعدہ پانی بھائیں جائیں ملی آپ نے اور ایسے ایسے کرنا ایسے ایسے کرنا یہ سب چھوڑ دیجئے آج آپ پہلے سیدھی ہاتھ واضح ایسی انداز میں وہاں ہیں پھر تین بار ملتے ہاتھ میں تین ایسی انداز میں وہاں ہیں آپ کیا فرزہ ہو گئے اور بولو نا میرے بھائی اب فرزہ نمبر تین کیا ہے اب لوگ جا کرتے ہیں ہم بتائیں آپ کو جا کرتے ہیں ایسے پانی لیں گے اور ایسے چھوڑ گے اور پھر مستہ کریں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ارے بولو نا میرے بھائی یہ میرا دیکھا ہوا ہے آپ نے میرا دیکھا ہوا ہے تو ایسے کوئی نہیں دیکھا آپ بتائیے کیا مستہ ہے یہ کون سمجھتا ہے یہ فرض ہے یا سنت ہے یا ماجب ہے یا مستہب ہے کیا ہے اے میرے بھائی نبی کے نام پر انگوٹہ چھوڑنا یہ بہی برکتی چیز ہے اب کوئی مسا کرنے جا رہا ہے یہ جہالت ہے خالص جہالت ہے سمجھ گیا یا اگر اس سے پہلے ان میں سے کوئی بھی کرتا ہو آج اسے چھوڑ دیں ایندہ حصہ نہیں کریں اب آپ پانی لیجئے اور پانی لے کر آپ ہاتھ در کر لیجئے آپ پھر مزا کی اور اللہ نے توفیو دی تو میں چاہتا ہوں ایک بار میں اوپر بیٹھوں ایسے آپ سب بیٹھے ہوں اور میں وضوع کر کے آپ کو دکھا گیا ہے نا یہ وضوع بہت سکیم پیچیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الوضوع مفتاح الجندہ اور مفتاح الصلاح وضوع نماز کی کنجی ہے نا اگر وضوع نہیں ہوگا تو نماز نہیں تو اب آپ دونوں ہاتھ پر کر لیں پھر میں نے کتابوں میں مسا کرنے کے دو طریقے پڑھے ہیں میں دونوں طریقے آپ سے بیان کیا دیتا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تر کر کے دونوں ہاتھوں کو یوں ملانی تین تین اگلیاں اور کلمے والی اگلی انگوٹھا ہاتینیاں الگ رکھیے اور تین تین اگلیاں ملا کے اور یوں خسیرتے ہوئے آپ پیچھے یوں لائیے اور اب ہاتینی لگائیے اور اب یوں لائیے ہر ہی سپاک میں ہے وستط برا وستط برا اللہ کی طریقہ پہلے ہاتھوں کو پیچھے لے جاتے پھر آگے پھولا تھے تو آپ نے پہلے یوں کیا اب یہ ایسا کنارہ بجا تھا اب ہاتینیاں یوں لگائی پورے سر کا مسا ہو گیا یہ کرمے والی انگلی بچی اس سے کان کے اندر والے حصے کے مسا کر لیے یہ انگوٹھا بچا اس سے کان کی اوپری باہری حصے کے مسا کر لیے یہ ہاتھوں کی پرس بچی اس سے گزن کا مسا کر لیے ہو گیا تو ایک طریقہ میں نے یہ پہلے کہ ایک ہی بار میں پورے سر کا مسا کر لیے آپ دونوں ہاتھوں میں ملا لیے کلمے والی انگلی انگوٹھا پتیاں لگ رکھی اور دونوں ہاتھوں ملا کر ہتینیاں بھی لگا لیے انگلیاں بھی لگا لیے تین تین اور خطیرتے ہوئے آپ ایک ہی بار میں پورے سر کا مسا ہو جائے یہ اوپر اولا ہے پھر کلمے کمولی سکان اندر کانگوٹھ باہر کا اور پورت سے گزن کا مسا کر لیے آپ کیا فردتا ہوگے بول دی پیشے والی بول دیں اب فرد نمبر چار کیا تھا دونوں پہ تخنوں سمیت ایک بات ہونا دین بات ہونا سمنا اب پہلے آپ پہلے سیدھا پہ ہمیں تو سیدھا پہ جب دھوئے تو یہ آپ ارتے ہاتھ کی چھوگلی سے خلال کریں اور سیدھے ہاتھ کیا سیدھی جانے سے چھوگلی کی طرف سے پہنی جاتے جائیں اور خلال کریں ہمیں اور پھر تخنہ سمیت تین بار پانی بہار دیں اور جب ارتے پہ گھو دھوئے تو ارتے پہ میں ارتے ہاتھ کی چھوگلی سے انگوٹھیں خلال کریں آئیں اور تخنہ سمیت تین بار اپنے پیروکا پھولیں ایک میں بیان کیا تھا شیر یہاں بیان کیا ہو کہ یہ میرے پڑھنے کے زمانے یہ جگہ میں موجود تھا ایک مسجد میں ایک سا وضو بنا رہے تھے تو وضو بناتے میں ان کے ایلی کا پچھلا حصہ تھوڑا سا سوکھا رہ گیا تو وضو کے بعد ایک سامنی آت دلائی کہ یہ پچھر بلا حصہ اب آپ بتائیے وضو ہوگا کیوں نہیں ہوگا بہانی بہانہ فرق ہے بہان ہے الحمدلہ یہ اللہ تعالی کی حسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دے دیا کہ اس طرح کی مرکی سے وضو نہیں ہوگا آپ اس کو معمول ہی نہ سمجھیں میرے بھائی اللہ کی نبی کی مقدس صحابی حابی ابو جردہ رضی اللہ تعالی جو اصحابِ بدر میں سے جو اللہ کی نبی کی سواری پر سوار تھی وہ ارشاد تماتے ہیں کہ میں شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا میرے نتیق شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک ہزار رکعت نماز نقل پہلنے سے افضل و عالی ہے تو یہ وہ محفل ہے جس میں رسول اللہ کی شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں تو اب وضو ہو گیا اگر لوگ نے تو وضو بنایا ہو آپ نے اور پانی بچ گیا ہو تو کھر ہو کر بسم اللہ شریعت پڑھ کے تین بھوٹ میں کس پانی کو پھوٹ بھی لی ہے فرمایا گیا وضو کے بچے پانی میں ستر مرزوں کا علاج ہے اب آپ نے اپنے خروں سے وضو بنانا ہی شکر دیگر مرزوں کا شکار ہو وہ اس کی پاوندی کریں اپنے خرمے لوٹے سے وضو بنائیں اور جو وضو کا پانی بچ جائے وضو کی بات کھر ہو کر بسم شکر کا ٹیولی کھانے کی عادت پڑ گئی تو مانت ہی نہیں شکر ہی نہیں جہار میاں یہ کیا گم ہے کہ اللہ وضو کی برکت سے مرز بنا سے شفا ہاتھ ہاتھ مرز بنا سے شفا نظی ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الوضو حسن المومن وضو مومن کی دھال ہے یہ جب طرح لوہی دھال انسان کو اپنے دشمن سے محفوظ رکھتی ہے ایسی طرح وضو ایسی دھال ہے جو نفس کے ہم جو شیطان کے حملوں سے انسان کی مومن کی حفاظت کر برئی شریف جب بئی پندرہ بیس میں آدان میں رہے گئے ہیں اب میں چاہتا آپ کو مسائل پیش لی اور بقیہ پھر مسئلیں انشاءاللہ ہم نماز کی بیان کریں ہاں ہاں یہ آپ مجھ لے پھر رکھ کرنے سری سری بیان دے 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 باقی تاکی دے بیان حبی سری سری کوئی سوال ہے ہاں بتائیں مسئلہ 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 یہ ہے کہ اگر مضو کا پانی ہمارے پان جس سے چار فرد پورے نہیں ہو سکتے دے پانی پہنی کے تک پہنی کی نہیں ہمارے پر دے 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 سلم نے بلا اچھا مسئلہ پوچھا ہے مسئلہ یہ پوچھا کہ آپ نے بیان کیا کہ چہرے پر ہاتھوں پر پیروں پر ایک ایک بار پانی بہانا فرد ہے ہمارے پاس پانی ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ چار فرد ادا کر سکتے ہیں تو جا کریں اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ چار فرد ادا نہیں کر کہ آپ سر میں تو پانی بہانا نہیں جاتا ہے جن آدھا پر جہانا فرد ہے فرد ادا نہیں ہو سکتا اور آس پاس ایک میرے کی دوری تک پانی مل بھی نہیں رہا ہے تو ایسی صورت میں شہید ہوں یہ ہے کہ آپ وضوع نہ بنائیں تیم ملکہ کے نمات پڑیں اور ایسا پانی ہے کہ فرد ادا ہو سکتا ہے لیکن سنت ادا نہیں ہو سکتا ہے ایک ایک بار پانی بہا سکتے ہیں تین بار رہی بہا سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وضوع کرنا ہی فرد ہے تیم کرنے کی اجازت اس طرح میں نہیں ہے چیچھ کو جانے کا مطلب ہے یہ ابھی عمل کی رہا تھا ہی ہمارے مولانا فرد صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک رکن میں تین بار کوئی کام کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے رکن میں سجدے میں ایک خریحہ اورنی کا حالت میں تین بار کیوں کھ جایا اور پھر ہاتھ بان لیا پھر کدھر کھ جایا پھر ہاتھ بان لیا اور پھر کھ جا لیا نماز باطل ہو جاتی ہے ہاتھ سے آمانے کے لئے سجدانے والا عمل اسی گیا نہیں ہے وہی عمل ہے اب کسی نہیں ہے کہ ہاتھ نماز بے دیکھی ہاتھ نماز بے دھلا سا ہاتھ لڑکا دیا ہاتھ گھر کسی بان لیا پھر کھجی سے بان لیا ہے نا یا ہاتھ بے اتھایا ہوا ہے تو یہ اسے کسی عمل نہیں کیا اسے کسی عمل نہیں کیا عمل نہیں کیا لیکن مر چلیں ایک ایک بدا بدا مجھے میں کیسے جانا مازے مسلحے تصدیر روٹے کنام پارک بہت زیادہ ہو گئے ہیں کیا کسی گری گاندیوں دے سکتے یا کسی چیزی میں پہنچا سکتے یا کسی جو مجھے پہنچ پہ بار بکر ہے جس کا کیا کیا جاتا دیکھو بھئے ہمارے بھائی نے ایک اچھی بات کی ہے کہ ہم لوٹے بہت زیادہ اگڑتا ہو گئے ہیں جب کسی کے انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے میت کے لئے ایک لوٹا رکھی آتا ہے اببہ جب زندہ رہے تو وضو کے لئے لوٹا زا کے نہیں دیا اسی بڑھلا رہا ہوتا یہ اببہ کے لئے نیا لوٹا خلافہ تھا اببہ بھی اسے وضو بنایا گی لیکن جب مر گئے اب نیا لوٹا پھولا کے رکھے گا اے نا تو اب لوٹ کرتے کرتے کیا ہوگے ازاب ایک ہدا لوٹے اکھٹا ہوگئے اب مسجد میں لگیں پوٹیاں تو بیچارے وہ پھلے ہوگئے کیا ہو تو اگر لوٹے وغیرہ زیادہ اکھٹا ہو جائیں اور مسجد کے استعمال کی لائف نہ رہیں ضرورت نہ ہو تو ان لوٹوں کو بیچ کر پیسہ مسجد میں لگا دیا جائیں ٹھیک ہے ہاں ہاں اب رہی ہے کلام پاگ پاگ محلہ ہے نا اببہ کے انتقال ہوتا ہے تو خود کلام پاگ اببہ کے لئے نہیں پڑھتا کہتا ہے نمازیوں پڑھوائیں گے تم پڑھو پڑھو ہے نا صحیح بس ہے خود اپنے اممہ کے لئے نہیں پرام پڑھوائے گا اور وہاں رہے جائے جاگے ہاتھ پر یہ قوم پڑھوائی کیلنی ہے کبنے لوگ قرآن شیح پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی ہاں جو پڑھے ہم کہیں ماشاءاللہ قرآن کیسی حبتہ کیا حالات دانتے ہیں اب رکھ جائے جاگے ہمارا مرکز عقیدت ہے ہندوستان کی ایک بہت عظیم خانقہ ہے بہت عظیم خانقہ ہے جو شریعت و طریقت کا ہمشہ سنگم رہا ہے وہاں جب مستقر حوید مخاری کا ارس ہوتا ہے تو سب سے بڑی قرآن خانی اٹھارہ تاریخ ہے ایک دن مجمع پر ہوتا ہے تو وہاں مجد میں اتنے قرآن شریفی جدہ ہیں کہ جس دن ہزاروں پر کا مجمع دسیوں ہزار کے مجمع ہوتا ہے اتنی بڑی قرآن خانی ہوتی ہے اس دن بھی ساری پیٹیاں کھولے رہی باتیں اہلا ہے دیکھ لے آپ بتاؤ اب دوسری کے مشہدوں کی حالت وہاں کے ذکریں گے آپ اپنے اببا کے نام سے رکھ گیا ہے بھائی کوئی پڑھے تو تو بھی تو سواب ملے بھائی بھائی نہیں رہا سواب کہاں سے ملے گا میرے بھائی یہ اپنی عادت زیادہ بدل دالی ہے تم رکھتے رکھتے ایک ایک ہزار دو دو ہزار پیٹیاں کھٹا ہو رہی ہیں تو کمیڈی کو پیٹیوں کیلئے ایک علاق سے کھال بنوانا پڑا گیا کہ اس حال میں پیٹیاں گی نہیں جائیں گی کھال کھال نہیں گی میرے بھائی یہ طریقہ میرے نظریق آپ کا اچھا نہیں ہے میرے ایبو زارش ہے آپ کے والد والدہ کا اندقال ہو گیا مجد میں آپ پیٹی کی وجہ دو چار چھ سو روپے دو بھی ہزار روپے دے دیجئے عوضو خانے میں لگا دیجئے پنکھا رکھ با دیجئے جانمازیں لے آئیے یا بھینی کا بھر پیٹی دیجئے بھینی کا سامان لے دیجئے جو ضرورت مجد کیا محسوس کی ہے آپ مجد پیسہ لگا دیجئے دیجئے مدرسے میں دیجئے مدرسے میں کتابیں ہمیں گا دیجئے طربہ کو کھلا دیجئے یہ پیٹیاں گھٹا کر کر کے آپ مجد کی جگہ مت رکھئے کوئی پڑھے گا نہیں سواف کی نہیں ملے گا سمجھ گئے آپ اب رہے گیاں مسئلہ یہ کہ جو یہ گھٹا ہو گئی ہے تو کیا کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل پیٹیوں پر نام پر قیدہ لکھا رہے تھا ہے ہے نا نام اپنے اببا کی پیٹی رکھوائے گا تو اببا کے نام لکھے جائے نہ رکھے اپنا نام دلکھوائے گا خلا کی پیٹی ہاں من جانے خلا اپنا اببا کے نام چاہے بڑا ایسر لکھے جائے اپنا نام دلکھے گا میرے بھائی اس بلا سے بچو ریا نام نمو سے بچو کام اللہ کے لئے کرو اگر تم نے وہ پیٹی اللہ کے لئے یہ رکھی دی تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے رکھی نام دکھانے کی کیا پنکھا ٹکوائے گا تو نام لکھوائے گا تنکی رکھوائے گا تو نام لکھوائے گا اگر امام صاحب کو ایک ہزار روپیہ دیا اور امام صاحب نے اعلان نہیں کیا تو امام صاحب کا کھانا بنا میں ایک ہزار روپیہ دیا اس نے اعلان بھی نہیں کیا میرے بھائی یہ شرکنیت کے خرابی ہے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دیا ہے اللہ کی رضا حاضر کرنے کے لئے اللہ یہ بارگاہ سے ثباب حاضر کرنے کے لئے دیا ہے تو خدا کو معلوم ہے کہ کس نے دیا ہے اور کس نام پر دیا ہے ہے نا جو کام کیجئے اللہ کی رضا کیلئے کیلئے نام و نموت کیلئے دکھاو کیلئے اللہ کی وصول کی یہی پھاری ہے پھر بھی آج نام دکھائی رہتا ہے لہذا پیٹی جن لوگوں نے جمع کی ہیں اگر وہ موجود ہے تو ان سے پوچھ لو وہ نہ موجود ہے ان کا جو باری سے موجود تو ان سے پوچھ لو اور ان سے اجازت لینے کے بعد کون پیٹیوں کو کسی دوسری ماشین میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے لیکن کس ماشین جو اگر دے ہوئے جا کر ہر ماشین میں جانے کی برئی اکھٹا ہے یہ بھی تو مسئلہ ہے تو وہ ماشینوں نے کہا ہے ہماری خودی نے پھر پا رہی تم یہاں کا بھی جائے لہذا میری بھائی اب رکھئے تو پڑھتے رہیے پڑھواتے رہیے ایندہ اگنی جو میرا پیغام آئی پہنچائیے پیڑھی پہنچانا بند کیلئے مجازت کی مدرزوں کی ضرورت کو دیکھئے جو ضرورت اس وقت درپیش ہوئے پس میں اپنے نام اگرے بھزروں کے نام سے پیسہ دکھا دکھا ہے سلام علیکم ہاں پوچھئے چاہ پانچ ساتھ ہیں مجزب میں چھ ساتھ بڑی بڑھانے کلام پاڑ پاڑے چی پاڑے سب بھائے پاڑے تو ہم جو سو رہے ہیں پانی میں کسی کوئے میں ڈالا جاں کے تفنا عوام کو بتانے کی ضرورت ہے یہ مثلا سرکار امام آدم ابو حنیفہ روی اللہ پرانہوں کی ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ ہم حالفی ہیں اور حالفی ہونے پر نافت ہیں اللہ نے مجھے امام امام آدم جیسا تھا فرمایا اور آج کن کیجئے مجھے اپنی امام کی بہت محبت ہے ہم ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے جو اپنے پیروں کو یاد کرتے ہیں پیروں کی افاتحہ دلاتے ہیں اور امام آدم کی افاتحہ دلانے یہ توفیر بھی نہیں ہم تو دو دی انساء دی مہم دلارے تھا جگہ جگہ امام آدم کی افصالانہ فاتحہ اپنے گھروں نہیں کیا گھروں یہ طرح غریب نواب کی باتیہ کرتے ہو غصی آدم کی باتیہ کرتے ہو اپنے گھروں میں ہر سال ان کی افصال کی تاریخ میں امام آدم کی باتیہ کرتے ہیں میرے بھائی نے سوال کیا لیکن یہ سوال کیا ہمارے بھائی نے ہمارے حافظ صلی اللہ نے کہ قوم تاریخ ہے ہم حانفی ہیں اور آج حانفی کو امام آدم کی تاریخ باتی ہے یہ سب حانفی میں تھی یہ حافظ صلی اللہ کے سپنے میں ملتانے جانے ہیں آپ سب کو معلوم ہو جائے گی ایک لاجر قوت کے مطابق امام آدم کی وصال تاریخ دیوشاہ پاک یہاں کی جن کے نام پر دنگر کیجئے اور دنیا کو بتائیے ہم حانفی ہیں امام آدم کی باتی ہے ہے نا اچھا اب حانفی مذہب کیا ہے اس کے بارے میں حانفی مذہب یہ ہے اگر قرآن کریم پہنے کے لائم نہ رہ جائے تو کیا کیا جائے یہ مثلا اور پتہ سا جاروں بہت چھوٹے چھوٹے سے قراشیف چھپنے لگے ہیں اور لوگ موم جامہ کرے کلے نہیں پہنے لیں اس طرح کا چھوٹا قراشیف چھپوانا بھی حرام ہے سمجھیا اور قرآن اللہ نے نازل کیا ہے خدایت کے لئے تلاوت کے لئے پڑھنے کے لئے ایسا قرآن چھپانا جو پڑھنے کی لائق ہونا ہو جائے جائے اور ہندی میں قرآن کی چھپانا یہ بھی حرام ہے مثلا سنتے چلیں ارے ایک میں دیکھنا ارے آپ نے مسلا پوچھا ابھی چلے جاؤ پیسے کیسے کام چلے گا ہاں بس بس رکھ جائے رکھ جائے کوئی بات نہیں یہ سب نمازی کوئی ناراض نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے اگر قرآن کریم کے بارے یا قرآن کریم وہ سیدھا ہو جائے پڑھنے کے لائق نہ رہے جائے تو نہ اس کو جلائے جائے نہ گوے اور دریائے میں ڈالا جائے بلکہ اس کو دفن کر دیا جائے دفن کی طرح کیا جائے کہ ایک آپ لوہے کے پیٹی اس کو رکھ لیئے پیک کر دیجئے آپ اس میں مونیاں لگتی اور کھوڑ کر اور پیٹی رکھ کے گیڑے لگا تو پاڑ پاڑ اس انداز میں قرآن کو دفن بھی نہ کیئے کہ قدرے میں قرآن کو ڈالیئے اور قرآن پر مٹی بھی ڈائریکٹ اس طرح دفن بھی نہ کیا جائے بلکہ پہلے کسی پیٹی میں قرآن کری کو لے کر اور پیک کر کے قدرے میں رکھ لیئے اور دفن کر دیئے اور میں ایک طریقہ فاجہ کا آپ کو اور بتاؤں میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے آنے جانے کیسے اس طرح لگا ہے نہیں سمجھے آنے جانے کیسے بھی لائے نہیں چل گھاری آنے جانے گا یعنی دنیا میں آنے جانے گا مرنے گا ہے زندگی اور موت کسی اس طرح چل رہا ہے موتیں خودی رہتی ہیں تفیر خودی رہتی ہیں تو ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جب میت کو دفن کر دیں اور اوپر گیڑے یا تختیں لگا دیں ایک لوہے کے پیٹے میں جتنے پرانشیب آتے گے پیک کر کے مومیوں میں لپیر دیجئے اور کنارے رکھیں جیسے یہ قبر گودی ہے اور بیچ میں یہ ہے بیچ میں کنارے رکھ دیجئے پیک کر کے اور اوپر سے مٹی ڈال لی جائے گی تو کیا ہوگا قرآن کی تقریب بھی ہو جائے گی اور اس کے میت کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگی تو اس کو دفن کیا جائے نہ چلایا جائے اور نہ ہی پانی میں پایا جائے اور بتائیے اب کو ادان ہونے جا رہی ہے اب میری گزارش ہے یہ سوال و جواب کی محفل اور ضروری باتوں کی محفل انشاءاللہ اب نماز کے بعد فورا شروع ہو جائے گی آپ بہت بہت حلط کام کرتے ہیں مجھے آپ معاف کر دیجئے میں فجر کی نماز کے بعد بہت جلدی چلنے کی پوشیم میں تھا کہ مسائل کی محفل شروع ہونی ہے اور مجھے چلکھاری جلدی تبینی چاہیے میں ڈیڑا پھنسے چل کر آپ کے ہاں پھوچ گیا اور اپنے گھروں سے نکل کر آپ آ رہے ہیں اور ابھی سب آبی ریبہ ہیں برکہ لوگوں میں معلوم ہے کہ زہر کے بعد فاتحہ ہوگی لہا آپ کے ہم اسی حساب سے ہم چلیں گے بہت باستہ یہ نہیں تو میرے بھائی ایسا نہ کیا کیجئے مجھے اللہ کے ربی کی اردین کیلئے بھی چلے آیا کیجئے اب ایک بان سلام پڑھ لیئے اس کی بات باجمار نماغ پڑھ لیئے اور نماغ کی بات فون اگر یہاں پر اگر پیٹھ جائیے آئیے کھروں کا سلام